ہلو فرنس میرا نام اوم ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل اوم ٹیک ورلڈ پہ تو دوستو لاس ویڈیو میں ہم نے ونڈوز ٹوٹرن ٹویل آل ٹو سرور کے انسٹولیشن کو سیکھا تھا کہ کس طریقے سے انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہمیں اپنے سرور کو اچھے سے کام کر سکے تو اس کے لئے ہمیں کچھ پوست کانفیگریشن کرنی ہوتی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں جانے گے کی وہ کیا ہوتی ہے اور کیسے کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے لئے مجھے یہاں پہ اپنے سرور مینجر کو اپن کرنا ہوگا تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ تاس بار میں ہی ہمارا یہاں پہ سرور مینجر کا یہ آئیکن آ رہا ہے ونڈو لوگو کی کے رائٹ میں ہی اس پہ ہم کلک کریں گے اس طریقے سے تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ سرور مینجر ڈیش بورڈ اوپن ہو رہا ہے تو یہ ہمارا اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے لیپٹ سائٹ پہ ہمارے لوکل سرور کا ایک اپشن آ رہا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ میرے پوپرٹی سپیز اوپن ہو گیا ہے ہمارا لوکل سرور کا تو دیکھیں یہاں پہ کافی چیزیں آ رہی ہیں تو ہمیں انہی کو کونفیگر کرنا ہوگا تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ کمپیٹر نیم پوچھ رہا ہے تو ہم یہاں پہ کمپیٹر نیم دے دیں گے تو ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کمپیٹر نیم دے دیا اپنا اس کے بعد اوکے کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں ہمیں ریسٹارٹ کے لئے بول رہا ہے اوکے کرنا ہمیں پھر کلوز تو یہاں پہ ریسٹارٹ کے لئے بول رہا ہے بھی تو میں ابھی ریسٹارٹ نہیں کر رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں ریسٹارٹ کرنا تھا آپ ریسٹارٹ کر سکتے ہیں اور ریسٹارٹ کر دیں گے تو ہمارا یہاں پہ کمپیٹر نیم جو ہم نے دیا ہے وہ چینج ہو جائے گا تو ابھی مجھے اور بھی یہاں پہ کونفیگریشنز کرنی ہے تو میں اس کے بعد ہی یہاں پہ ریسٹارٹ کروں گا تو ابھی ہم ریسٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا ورگروپ آ رہا ہے ابھی ہمارا کل ڈومین نہیں بنا ہوا ہے ہمارے سرور کے اوپر تو اس لئے ہمارا ورگروپ آ رہا ہے جب ڈومین بن جائے گا تو یہاں ہمارا ڈومین کا نام آئے گا اور اس کا دیکھیں وینڈوز فائر بول ہے جس سے کہ ہم یہاں پہ کچھ اپلیکیشنز کو بلوک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم کچھ اپلیکیشنز کو allow کریں گے اپنے نیٹورک میں کہ ان کا ڈیٹا ہمارے نیٹورک میں انٹر کر سکے اور کچھ کو ہم چاہتے ہیں اگر نہ انٹر کریں تو ہم اس کو بلوک بھی کر سکتے ہیں تو چلی ہمارے ہمیں کچھ سرویسیز ہیں کچھ اپلیکیشن ہیں جن کے چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے نیٹورک میں allow ہو سکے تو میں ان کو select کر لوں گا اس طریقے سے اس کا دیکھ کر دیا then close remote management remote desktop ہم اس کو چاہتے ہیں enable کرنا تو ہم اس کو click کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا remote option آرہا ہے اور یہاں پہ ہم allow کر دیں گے اور اس کا دیکھیں then apply and ok اس کا دیکھیں ہم یہاں پہ IP addressing کرنی ہے تو دیکھیں ہم properties پہ جائیں گے اور یہاں پہ IP version 4 select کر لیں گے اور اس کا properties اور یہاں پہ by default automatically IP address تو ہمارا سرور ہم اس کو static IP دیں گے ایک ڈرائے پہ ایک ڈی ای ڈی 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 ڈ سرور بھی ایک کرے گا تو اکی کر دیتے ہیں اس کا دیکھیں یہاں پہ ہمارا وینڈوز اپ ڈیٹ کے لئے نوٹ کنفیگرڈ آ رہا ہے اس پر ہم کلک کریں گے میں نے یہ لیٹ می چوز مائی سیٹنگز کے لئے آ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں یہ سیٹ کر لیتا ہوں اگر میں ڈاؤنلوڈ ہوگا میرا تو میرے سے وہ میں اپنے جو بھی اپ ڈیٹ سائیں گے ان کو میں چوز کر سکتا ہوں تو میں نے یہ اپ ڈیٹ کر لیا ہے اور آپ کو جو بھی بیٹر لگتا ہے وہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور اس کا اوکی اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا یہاں پہ ٹائم زون آ رہا ہے تو ہم ٹائم زون کو بھی سیٹ کر لیں گے اپنا تو ہمیں یہاں پہ چننے ہی کولکتا ہے مومبائی نیو ڈیلی والا لینا ہمیں اوٹی زی 530 اس کے بعد اوکی کر دیں گے اور اس کا دیکھیں ہمیں آئی انہان سیکیورٹی کونفریشن اس کو آف کرنا ہے اب ایسے تو اس کو آن ہی رکھتے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے لئے ہوتا ہمارا انٹرنیٹ کا ابھی ہمارے لیب میں ہم اس کو جب پیکٹیل کریں گے تو ہمیں بار وار پاپ اپس آنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم آف کر دیں گے اس کو اوکی کر لیتے ہیں تو دیکھیں لگ بگ ہمارے یہاں پہ ساری کونفریشن ہو گئی ہیں جب ہم اس کو ریشٹارٹ کریں گے تو میرا یہاں پہ سارے سارے سیٹنگز ہو انیابل ڈیسیبل جو بھی میں نے کیا ہے وہ سارے یہاں پہ فیکٹلی ورک کرنا سٹارٹ کر دے گا اور دیکھیں اس سے پہلے مجھے ایک چیز اور کرنی ہے مجھے اپنے ڈسکوری پروٹوکولز کو بھی سروسیس کو بھی آن کرنا ہے تاکہ میرا جو یہ سرور ہے وہ ڈسکور ہو سکے ہمارے نیٹورک میں تو اس کے لئے مجھے یہاں پہ رن بیزارڈ میں آنا ہے اور یہاں پہ مجھے ٹائپ کرنا ہے services.msc serbics.msc اور اس کا مجھے اکی کرنا ہے تو دیکھیں میرا یہاں پہ services page open ہو گیا ہے تو یہاں پہ بہت سارے services آ رہی ہیں تو ان میں سے ہمیں کچھ services کو انیابل کرنا ہے تو ہمیں کونسی services ہیں وہ دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارا یہاں پہ function discovery resolution publication ہے تو ہم اس پہ double click کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں startup میں manual آ رہا ہے تو ہم اس کو automatic کر دیں گے اور اس کا دیکھیں service کا status stop ہے ہم اس کو start کر دیں گے اس کے لئے اپلائی کریں گے اور اس کا دیکھیں میرا کو یہاں پہ ssdp لینا ہے تو یہ دیکھیں ssdp discover ہے اور یہ بھی ہمارا disable اس کو بھی automatic کر دیں گے apply اور اس کے بعد بھی دیکھیں stop آ رہا ہے start کر دیں گے دیکھیں اب ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے description پہ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ کس چیزوں کے لئے ہوتا ہے اور اس کا دیکھیں ہمیں upnp device host کو بھی یہاں پہ enable کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ یہ بھی disable اس کو automatic کریں گے apply پہ کلک کریں گے اس کا دیکھیں ہمارا start کا option آ جائے گا start پہ کلک کریں گے اس کا دیکھیں okay کریں گے okay 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 اب ہم اپنے کمپیٹر کو یہاں پہ restart کریں گے تو دیکھیں ہمیں اپنے windows 2012 server کو restart کرنا یا start down کرنا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اپنے windows screen edge پہ لے جائیں گے دیکھیں یہاں پہ corner پہ جیسے ہم corner پہ اپنے cursor کو لے کے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا options available ہو جاتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں ہم یہاں پہ کہیں گے corner پہ لے کے جائیں گے اس طریقے سے option available ہو جائیں گے اور setting پہ جا کے ہم یہاں سے power جا کے restart کر start down کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہمارے پاس اور ہم اپنے اس window logo PPP کلک کریں گے تو ہمارے دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ server 2012 کا ہمارا یہ open ہوتا ہے یہاں پہ start menu اور یہاں پہ دیکھیں administrator آرہا اور یہاں پہ ہمارا power option آرہا تو ہم یہاں سے بھی اس کو shut down restart کر سکتے ہیں تو چلیہ ہم یہاں سے restart کر لیتے ہیں اور یہ ہم سے reason پوچھ رہا ہے کیوں ہم اس کو shut down کرنا چاہتے ہیں restart ہم یہی رہنے دیتے ہیں continue کر دیں گے تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ restart ہو گیا اور ہمارا یہاں پہ password دے دوں گے دیکھیں میرا یہاں پہ desktop آج چکے ہمارے 2012 server کا اور اس کے بعد دیکھیں ہم نے جو بھی settings کری تھی ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ واپس اپنے server manager پہ click کریں گے تو دیکھیں ہمارا یہاں server manager open ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں server پہ جاتے ہیں اپنے settings کو چیک کرنے کے لیے تو دیکھیں ہم نے جو بھی settings کری تھی وہ ہمارا یہاں پہ ساری factory work کر رہی ہیں دیکھیں ہمارا یہاں پہ computer name change ہو چکا ہے اور ہمارا remote management remote desktop enabled لیبل کیا تھا ہم نے کیا ہمارا جو پ دیا تھا وہ ہمارا یہاں پہ شو کر رہا ہے اس طریقے سے اور ہم نے یہاں پہ announce security off کیا تھا time zone ہم نے یہ select کیا تھا وہ ہمارا آ چکا ہے ونڈوز update کا جو بھی ہم نے options select کیا تھا وہ ہمارا یہاں پہ شو کر رہا ہے تو دیکھیں دوستو اس طریقے سے ہم اپنے post configuration کرتے ہیں تاکہ ہمارا server اچھے سے کام کر سکے اور اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں یہ جانیں گے کہ ہم کیسے اپنے server پہ role and features کو install کرتے ہیں اور وہ کیا کیا ہوں گے ہمارے roles and features اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ سبھی کا بہت بہت شکری ہے Thank you so much موسیقی